ناظرین نئی نئی دولت کی بدہزمی بھی ایک ایسا نفسیاتی مرض ہے جسے نہ صرف ایک شخص بلکہ اس کے اردگرد رہنے والے بہت سارے لوگ جویں متاثر ہوتے ہیں اس نفسیاتی مسئلے کو سمجھنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے ایک نو دولتیا نواب امیر جنید صاحب آپ میرا خیال ہے مائن کر گئے ہیں معافی چاہتا ہوں میں اصل میں لینڈ کروزر نئی لی ہے نا تو اس کی ابھی نمبر پلیٹ نہیں لگی ہوئی اسے پارک میں نے ذرا احتیاط سے کیا اس لیے میں لیٹ ہو گیا ہوں ویری ساری آپ نے تو انٹرڈکشن ہی غصے میں کرا دیا میں نے آپ کا انٹرڈکشن کتا ہی طور پر غصے میں نہیں کرایا بتانے کی کوشش کی ہے کہ آپ جیسے لوگوں کی حرکات اور سکنات اور گفتگو جو ہے وہ اپنے اردگرد کے لوگوں کو کس طرح متاثر کر دیں نہیں نہیں جنید صاحب اردگرد کے لوگ خود متاثر ہو رہے ہوتے ہیں اس کے پاس لینڈ کروزر کیوں ہے اس نے گھر میں بی ایم ڈیو ایک کیوں کھڑی کی ہوئی ہے گاری وہ جو ہے یہ ایک بی ایم ڈیو بھی ہے نا میرے پاس تو لوگ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے ابھی آپ کے آنے سے پہلے تھیلہ صاحب پوچھ رہے تھے آپ کے خصے کا تلہ سچا ہے یا کوٹا ہے یہ ظلفی آگے بھاگ کے ہاتھ پکڑ کے دیکھ رہا تھا واقعی اصلی ڈائمنڈ ہے ساڑھے دس لاکھ کا میں نے کہا ہاں بابا برینڈڈ ہے کیا کر رہے ہو اس طرح سارے مجھے چمٹے ہوئے تھے جیسے گاؤں میں کوئی کار چلی جائے تو گاؤں کے بچے نہیں اس کے پیچھے دوڑ دے اور کار کو ہاتھ لگانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اب لوگوں میں پرداشت لی جا آنکہ بیٹھا ہی ہوں ابھی تو خوری صاحب شروع ہو گئے ہیں دو آپ نے چین پہنی ہوئی ہیں سونے کی ایک بھی دھیل تھی میں نے دو پہنی میرے پاس پیسہ ہے چین ہاتھ میں لپیٹھ کے یوں کر کے بیٹھ سو جنیس صاحب چین کی تو میں نے بات ہی نہیں کی میں نے کہا کرتا بڑا شوخہ پایا ہے ملا بیکن جلے دیکھیں نا غریب آدمی کو دوسرے کی چیز شوخی لگتی ہے اچھا ایک نٹ ہے یہ کون صاحب ہے یہ میرے ڈیڈ ہیں ایچی ایم اسلم صاحب ایچی ایم اسلم جی ہاں جی محمد اسلم جی سدی طرح داس پترا اسلم طرح کہن دے یا میں نے میں نے شہر دے سارے ٹانگیاں لے جان دے نہیں میں ٹانگیاں دے ترے چڑھوں نا فیکٹری تھی ٹائروں کی ڈیڈی کی میں تو سڑک پہ کنارے تے بیٹھا ہوں نا سا بس ملنک طبیعت ہے آپ دو کی شہدان فیکٹری کے ساتھ والی ابو کی فیکٹری تھی تھوڑی سی ہوا چلنی باہر نکل کے سڑک پہ بیٹھ جانا اصل میں انجائے کرتے ہیں بہت کبھی سوزر لینڈ چلے جاتے ہیں بیدر ان کو بڑا اچھا لگتا ہے سوزر لینڈ کتی سے بہت گئے جی وہ کیوں گا ہے ڈیڈ جہاں آپ کی چھوٹی سسٹر رہتی ہے وہ تھے بلوہ لی جاندی ہے مگر اتباہ تھے اتھے باسی نہیں جاندی اصل میں نا ڈیڈ کو اپنے بہن بھائیوں سے اتنی محبت ہے ان کو صرف نام انہی کے گاؤں کے یاد ہے انہی کے شہروں کے یاد ہے کبھی سوزر لینڈ بھی گئے ہیں ایک دفتہ مجھے یاد ہے اچھی طرح میں ان کو نیوزی لینڈ لے گیا بہاں اتر تو ہی مجھے کہنے لگے کہ یہاں ستانگے پہ بیٹھنا ہے یا رکھے پہ بہنکہ ڈیڈ نیوزی لینڈ ہے یہ بات دیکھو باپ بیٹے ہے سکے باپ بیٹے لیکن مزاج میں زمین آسمان کا فرک ہے باپ دیکھیں کتنا درویش منش آدمی ہے بلکل احساس کمتری سے مبارا شخص ہے لیکن بیٹا دیکھیں ہر طرح کی کمپلیکس کا مارا ہوا ہے کس چیز کا کمپلیکس میں تو لائف کو انجائے کرتا ہوں پانچ چھے بجے میں فیکٹری بند کر کے گھار آ جاتا ہوں پھر انجائے کرتا ہوں لائف کو سویمن پول میں بھوز جاتا ہوں سویمن پول بھی ہے نا پیچھے گوٹی کے کچھ بڑا باپا بھی سارا دن ادھر ہی لیٹے رہتے ہیں سویمن پول پہ اچھا لیٹے ہیں میں تکانے رہنا اے نا آکے نکل دا فر میں سرف آلی وہ ٹاکی مارنا ہوں وہ پانی آلا تلا سارا ساف کرنا کسی بلے بابا جی آکے دن ادھر نا پول چھے پھر میں لے بچے بلے کنہ چڑھ کے سنگاڑے چھل 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 چھوڑے یہ اسلم دورا اسلم چھوڑا کیا نام بتایا اسلم تورا اسلم دورا صاحب ایکسکیوز می جنیہ صاحب ایچ ایم اسلم ایچ ایم کادا بترا اسلم تورا داسے جڑا اسل ساڑا کاما اور تورین دے کاما دے چھوڑا تنو قویت پہ جیا جتو سات اٹھ سال لاگ ہے تو سانو رنگ لگ گئے نہیں اچھا یہ قویت میں سات اٹھ سال لگا گیا پھر امیر ہو کے آئے ہیں امیر کادا مریض ہو کے آگیا ہے پھوڈ انڈسٹری ہے اب ہماری پھوڈ انڈسٹری ہے پھٹھے کسرہ نالا ٹوک ہے سادہ اور سادہ کنو تو تیرے تاہیدہ دے اسلم صاحب اوئی جڑا ٹوکے نیا گراریاں تیل دے ایدھا نا ہوئی اتھان تے لاکل آپ اترا میں چلا ہوں کامتے سبر شکر کا مظاہرہ کرتے ہیں اپنے آپ میں رہتے ہیں جو ہیں وہی نظر آتے ہیں وہی اپنا آپ بتاتے ہیں اس کی طرح تو نہیں ہے نا جنید صاحب میں کہتا ہوں کہ حالات کے ساتھ ساتھ انسان کو بدلنا چاہیے اپنی اصل کو نہیں بھولنا چاہیے یار میں کب اپنی اصل کو بھولا ہوں میں تو صرف ڈیڈی کو یہ کہتا ہوں کہ آپ اب ایچ ایم اسلم ہیں پترہ اے ہو جائیں نہا لینو ٹیکس بڑا پیندائی تو رہنے کامدے جنہ مرضی کمالو کسے دا تیان نہیں پیندائی دیڈی خدا کے لیے اب اس کو طرح کریں پترہ کے لیے ہر کامدے جو طرح نظر ہوں گا ابھی طرح ہی بیٹھا اوہ مائی گوڈ ڈیڈی کیا کرتے ہیں آپ پرانی باتیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں خدا کے لیے کچھ تو سوچا کریں پہا رہا کے بھی آپ کی وہی باتیں ہو تھوڑا سا احتیاط سے بولا کریں پرویز ہاں ہاں میں بول رہا ہوں آئی فون ٹین سے ہاں وہ دوسری گاڑی لے کے آو بی ایم ڈبلیو نہیں بے وکوف وہ دوسری کرولہ لے آو آ کے پاپا کو لے کے جاؤ یہاں آجو دنیا ٹھیک آجو جلدی آو چلو ٹھیک ہے باجی اپنی کو اتار دینا لیبرٹی آم مجھے معلوم ہے انہوں نے جولر کے پاس جانا ہے وہ ڈائیمنڈ کے لیے سات ڈرائیورنو باجی کو لی رہن دیو ہی رہن دا کام میں اب بھئی آسنے شاہ زور مزا ہو چلو چھوڑ کے آجو بس کوئی نہیں ہے ایسے ہی در جگتی ہے اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں جگتی ہے؟ یہی مسئیبت ہے اس آئی فون ٹین کی بتا نہیں کہاں کہاں ملتا ہے بتاؤ ڈاکو کو یہ بندے ٹکیتی تو بات کہہ رہے ہیں انہیں اے کسے کر دے بندے دی مخبری ہے ایک منٹ یار پلیز یہ آئی فون ٹین بھی مسئیبت ہے اس کی خود ہی مل جاتا ہے کسی نہ جاتا ہے اچھا جنیت سب بات پر تک ہے یہاں لکھ کے لگا لے آئی فون ٹین یہ بندے تھوڑی دی رہی ہے میران نے بات انہیار تھے دوانے لائے انہیں یہ بندہ ہر دوچھے تیجھے ہفتے کہہ رہے ہیں انہیں یار نمبر تیرا میرے گوڑا ہے یار فون میرے کو کس نے کھولے اچھا آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں ابھی پچھلے ہفتے میں اور میرے دو دوست ہم کھانا کھا کے نکلے پی سی سی سارے اٹھارہ ہزار روپے میں نے بل پے کیا وہاں پہ تو باہر نکلا ہی ہوں تو مجھے وہ کہتا ہے کہ یار مجھے راستے میں فون کرنا میں نے تو ان سے کوئی بات کر دی اچھا میں ابھی نکلا ہوں تو فون میرا کسی نے چین لیا اب وہ دوست بیٹھ کر رہے ہیں کہ میں اسے فون کروں مجھے اب فون ہی نہیں تھا میرے پاس سیدھا میں پھر گیا دکان پہ ایک پینسٹ پھر نیا آئی فون ٹین نہیں لیا پھر اس میں سم ڈالی پھر اسے فون کیا غصے میں بول رہے ہیں اس لیے دیر سے کر رہے ہیں اب تو میں گھر پہنچ گیا تو میں نے کہا بندہ ہے خدا میرا بون چین گیا تھا اب یہ نیا لیا ہے ایک پینسٹ کا پھر تمہیں کیا ان لوگوں کو تکلیف کیا ہوتی ہے کہ فون تو ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے کے لے لیا لیکن سم عام آدمی والی ڈالسٹی ستی ہے کہ یہ نہیں کہ شوشاہ ہوتوں تو یہ بیچہ سم مسکینہ لی پترہ تو انہیں کوڑوں قراب بیستی پھر میں چلے ہیں دیڈی ابھی ڈائیور گاڑی لے کے نہیں آیا گڑی نو کولی مار میں چنچی تے بڑھنا تے کارپاؤں جو نا اے ایم ڈبلیو نہیں بے وکوف او دوسری کرولہ لے آو آ کے پاپا کو لے کے جاؤ یہاں آ جاؤ دنیا ٹی وی آ جاؤ جلدی آو یہ ریڈے کو لگنگے چھے چلو ٹھیک ہے باجی اپنی کو اتار دینا لیبرٹی آم مجھے معلوم ہے انہوں نے جولر کے پاس جانے وہ ڈائیمنڈ کے لیے ساڈ ڈرائیور نو باجی کولی رہے ہیں دو ہی رہے ہیں دا کام میں اب بھائی آستے شاہ زور مغاؤ چلو چھوڑ کے آجو بس نینے کوئی نہیں ہے ایسے ہی در جگتی ہے ہکٹھے ہوئے ہوئے جگتی ہے یہی مسئیبت ہے اس آئی فون ٹین کی پتہ نہیں کہاں کہاں ملتے ہیں بتاؤ ڈاکوو کو اے ہو یہ بندے ٹکیتی تو بات کہہ رہے ہیں انہیں اے کسے کر دے بندے دی مخبری یہ ایک منٹ یار پلیز یہ آئی فون ٹین بھی مسئیبت ہے اس کی خود ہی مل جاتا کسی نہ جنیت سب بات پتہ کیا ہے یہاں لکھ کے لگا لے آئی فون ٹین نہیں نہیں ایسے تو بات نہیں یہ بندے تھوڑی دی رہی ہے مینی رندے نے بات ہی نیارتے تو انہلا ہے انہلا ہے یہ جب اللہ ہاتھ دوجہ تیجے افتے کہہ رہے ہیں یار نمبر تیرا میرے گوڑا ہے گازی اوہ فون میرے گو کس نے گھولے اچھا آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں ابھی پچھلے ہفتے میں اور میرے دو دوست ہم کھانا کھا کے نکلے پی سی سی سارے اٹھارہ ہزار روپے میں نے بل پیک کیا وہاں پہ تو باہر نکلائی ہوں تو مجھے وہ کہتا ہے کہ یار مجھے راستے میں فون کرنا میں نے کہاں تو ان سے کوئی بات کر لی اچھا میں ابھی نکلا ہوں تو فون میرا کسی نے چین لیا اب وہ دوست بیٹ کر رہے ہیں کہ میں اسے فون کروں مجھے اب فون ہی نہیں تھا میرے پاس سیدھا میں پھر گیا دکان پہ ایک پینسٹ کا پھر نیا آئی فون ٹین نہیں لیا پھر اس میں سم ڈالی پھر اسے فون کیا غصے میں بول رہے ہیں اس لی دیر سے کر رہے ہیں اب تو میں گھر پہنچ گیا میں نے کہاں بندہ ہے خدا میرا فون چین گیا تھا